یہ مشہور ہے اور ہر مرتبہ ہر سالی کوئی نہ کوئی پوسٹ بھی سوالے سے وائرل ہو جاتی ہے کہ جب تک ازان جاری ہے تب تک کھا سکتے ہیں اب قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ کہ جو رات کی سیاہی ہے اور جو دن کی سفیدی ہے یہ دونوں واضح ہو جائیں تب تک کھانے پینے کی اجازت ہے اس کے بعد نہیں ثم اطیم السیامہ الاللیل پھر رات تک یعنی غروبِ آفتاب تک روزہ پورا کرو اب یہ جو حکم ہے اگر یہ نہیں پتا ہوگا تو ہوگا یہی کہ یا ربی وہاں کی آواز آ رہی ہے وہاں کی ازان کی آواز آ رہی ہے اور یہ لوگ کرتے ہیں اچھا اسی طریقے سے لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ سائرن بجنے تک ہم جہنا وہ کھانا پینا چاری رکھ سکتے ہیں جبکہ نادمی بات ہے کہ سائرن بجنہ جہے یہ تو کوئی شریعت کی جو ہے وہ کوئی دلیل نہیں ہے اصل داروں مدار تو جو ہے وہی ہے کہ سہری کا وقت ختم تو روزہ اب سائرن آدھے گھنڈے بعد بجا دیں تو کیا مطلب روزہ آدھا گھنڈے آگے بجایا تھا نہیں اچھا اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے وہ مرغے کا اعتبار کرتے ہیں کہ جب تک مرغہ بانگ دے رہا ہے تب تک ہاتے رو ٹھیک ہے تو اب پتہ چلے کہ مرغہ بیمار تھا وہ اٹھائی لیٹ وہ بانگ اس نے بعد میں دے دی تو کیا کریں گے تو بہت سے مسائل میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں بہت سے مسائل کے اندر غفلتیں ہوتی ہیں کم از کم ہر بندے کو روزوں کے مسائل جو ہے نا ایک مرتبہ سننا پڑھنا جا ہے یا اپنے معمول میں کرنا جا ہے